موسیقی موسیقی برائے خوشنودی قلب مقدس امام عصر صلوات موسیقی برائے خوشنودی صاحب عظام سیدہ فاطمہ الظہرہ سلام اللہ علیہ سلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلي العظیم اللہم صل وسلم وزد وبارک على صاحب الدعوة النببی والصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم القاظمیہ والحججر رضویہ والجود التقویہ والنقابت النقویہ والحیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ صلوات اللہ علیہ وسلم یا رب الحسین بحق الحسین اشفی صدر الحسین بظہور الحجہ بظہور الحجہ صلوات اللہ علیہ وسلم 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 اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید وقوله الحق و هو اسدقو السوادقین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افووضو امری الاللہ ان اللہ بصیرم بالعباد صلوات اللہ علیہ وسلم صلوات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہم سب ازاداروں کی قیفیت کچھ اس طرح ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام سے قربت اپنے وقت کے امام کے دل میں سرور اور فرح ڈالنے کے لیے مسلسل توسل کر رہے ہیں اس عظیم عارفی امام عصر زمان جو اپنے زمانے کی بہترین عارفہ بہترین امام سے وفا کے جو تمام تقاضے ہیں پورا کرنے والی بڑے بڑے عرفہ جو بہت کم بہت احتیاط سے کوئی عمل بتاتے ہیں کوئی نصیحت کرتے ہیں ایسے عرفہ نے کہا کہ اگر رزق میں اپنے زمانے کی امام کی توجہ لطف و نظر و محبت و کرم اور امام کے دل سے قربت چاہیے اپنے لئے اور اپنے اولاد کے لئے تو توسل کرو جناب ام العباس ام باب حوائج قمر بنی حاشم حضرت ام البنین علیہ السلام سے اور اس دور میں جہاں ہم سب کے سب احساس تنہائی اور غربت کرتے ہیں اور خاص طور پر میں احساس کر سکتی ہوں ماں کی کیا حالت ہوتی ہے اپنی اولاد کی تربیت کے لئے اپنے زمانے کہ امام کے حضور کو احساس کرنے کے لئے اور ہم ماں کا کام ہے بکا ندا گریہ استغاسا اللہ سے مانگنا اس ہدایت کو نسلوں میں جاری اور ساری رکھنا ہم ندا کر سکتے ہم بکا کر سکتے ہم استغاسا کر سکتے ہیں اور ہم سب کی تمنا یہی ہے کہ ہم اور ہماری نسل جو ہے وہ سرات حق سرات زیارت جامعی کبیرہ اور معرفت نفس کے ساتھ آگے چلتے چلے جائیں تو اس عمل کے لئے سب سے بہترین آج کے دن کا توصل ہے اس کو آپ سے کہتی ہوں کہ اسلام میں جو امپیکٹ جو اثر جو طاقت اور قدرت اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو دے رکھی ہے انسانیت اور معرفت امام سے لبریز نسلوں کو کرنے میں وہ مرد کے پاس نہیں ہیں بہت سی اولاد تھی مولا امیر المومنین کی لیکن مائیں الگ ہونے کی وجہ سے ہر ایک ابو الفضلی نہیں بن سکا ہر ایک قمر بنی حاشم نہیں بن سکا لہذا ماں ہے نا اگر باب بی باب بی اشجع الناس ہی کیوں نہ ہو اس کے باوجود ماں کے بغیر بات نہیں بنتی عرب یہ بہت زیادہ محاورہ کہتے ہیں کہ بے وقوف مرد سے اقل مند بچہ تو بچہ قل مند نہیں ہو سکتا اتنا اثر ہے مادر عباس جناب ام البنین پر ہماری جان قربان اور میں خدا کو گواہ لے کر کہتی ہوں کہ آج ہم میں سے کوئی بھی خود نہیں آیا ہمیں لایا گیا ہمیں بلایا گیا ہم جناب ام البنین کی دعا ہیں آج میں جان پوچ کر بار بار مادر عباس کا ذکر کروں گی تا کہ اب الفضل عباس ہم پر نظر کرے تا کہ انشاء اللہ جو ہماری تمنا آرزو ہے اپنے زمانے کی امام سے ملنا وہ ہمیں نصیب ہو جائے ہمارا آج کا پورا حدف اور مقصد اور اس مجلس کا لب الباب یہ ہے کہ ہم اپنے حی حاضر مہربان امام سے جو ہم نے دوریا خود بنا رکھی ہیں ان کو ختم کر کے انشاء اللہ من شعاع الشمس الى الشم سے زیادہ یہ اتصال مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے انشاء اللہ قبولیت دعا کے لئے سلام محمد بار روایات یوں کہتی ہیں کہ جب انسان پستی کی طرف سفر کرنے لگتا ہے خود اپنے آپ کو گرانے لگتا ہے تو ایک ذکر ہے جو اسے اٹھا دیتی ہے جو اسے بلند کر دیتی ہے جو خود فراموشی میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے اپنے آپ کو بیچنے لگ جاتا ہے بہت سستا بہت سستا اتنا سستا کہ دشمن بھی اگر آ کر ہمیں خریدنا چاہے ہمارا وقت لینا چاہے ہماری توجہ کو لینا چاہے ہماری آنکھوں کو لینا چاہے تو ہم سکرین کے بچے یہ کر رہے بچے وہ کر رہے بڑے بھی ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں حلال بھی ہو لیکن وقت کا زیاہ ہے کہتے حافظہ بہت ضعیف کمزور ہو جاتا ہے جب انسان بلا مقصد جو بہت غیر ضروری چیزیں انہیں بھی دیکھنا شروع کر دیتا دیکھتا جا دیکھتا جا رہا دیکھتا جا رہا اثر کم سے کم ہوتا چلا جا رہا اور ملاوٹ ہماری نیات میں بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے اس وقت کے زیاہ کے ذریعے تو ایک ذکر وہ پیارا سا ذکر جسے کہتے ذکر فوق العاد یعنی جو عام تمام اذکار سے بلندی کی طرف اور ہمارا اپنا جو آئینہ جلال جمال الہی جو بننے کا شرف رب نے ہمیں دے رکھ ہے میں اس سے قریب کر دیتا ہے وہ ذکر جو ان الزنوبہ حجمن حجما جو گناہ اور پستیوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینگ دیتا ہے وہ ذکر محمد و آل اور ایک زبردست تعویز جو آپ نے خود لکھنا ہے اور بڑے بڑے معتبر علماء تأقید کرتے ہیں کہ یہ عام 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 ایک عمل نہیں ہے بہت اعتبار کے ساتھ بیان کیا گیا کیونکہ جو حدیث ہے وہ بہت معتبر ہے جس میں یوں کہا ہے کہ آپ خود دیکھیں زیادہ ثواب ہے آپ خود دو رکت نماز پڑھیں تین مرتبہ کے میں تجھ سے طلب خیر کرتی ہوں جو آپ کی سب سے پاک جگہ ہے گھر میں جہاں آپ اکثر عبادت کرتی نماز پڑھتی اپنے اس معبت میں مسجد میں چلی جائے محراب میں چلی آپ نے اپنی مراد لینی ہے آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو صحیح سجادیہ کی دعا 33 کو پڑھیں اور دو رکت نماز پڑھیں اور تین مرتبہ استخیر باللہ خیارہ کہہ کر آپ کے ذہن میں جو بات آئے گی جو الہام فرشتوں کی جانب سے ایک اشارہ ہوگا وہ عمل آپ انجام لکھنا روایات میں ہے خود اپنے ہاتھوں سے بھی لکھا کرو معوزتین اپنے لئے اپنے گھر والوں کے لئے یہ تعویز بھی جو ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملی ہے آپ فرماتے ہیں یہ ایسا گنج ہے ٹریجر خزانہ ہے جو نسل بے نسل جس طرح سلسلت الزہب ہے نسل بن نسل ہمیں ہمارے آبا و اجداد یعنی معصومین سے ملا ہیں اور اس کو بہت حفاظت کے ساتھ رکھتے ہوئے چھٹے امام نے اپنے زمانے میں اسحاب کے درمیان اس کو تقسیم کیا شیئر کیا بتایا کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 82 کو آپ انشاءاللہ پوری توجہ کے ساتھ لکھیں گی اس کو سمجھیں گی ایک توصل کریں گی اور پھر سورہ عراف عراف جو کہتے ہیں اس کی آیت نمبر 122 سے 127 تک ہے اور پھر سورہ نازعات کی آیات مجھے لگتا ہے 85 سے 87 تک ہے میں پھر بھی انشاءاللہ فراغرنس گروپ میں اکثر شاہ تھا آپ میں سے بہت سے لوگ موجود ہیں اس میں آیات پھر ایک دفعہ بھیج دوں گی سورہ نازعات سورہ یونس اور سورہ عراف سورہ نمبر 7 ان تین سوروں کی کچھ آیات لکھ کر امام جعفر صادق علیہ السلام سے توصل کر کے آج آپ نے باب المراد باب الحوائج جو فضل و کرم کے باب ہیں آج اگر آپ یہ عمل کر لیں اور مانگ لیں سب سے بڑی دعا اللہ عجل ولی فرج اور وہ فرج وہ خوشی آپ تصور کریں اگر آپ اپنے آپ سے ملیں اپنے وجود میں امام کو دیکھیں گے آپ جب اپنے آپ سے اچھی طرح آپ کی پہچان تعارف ہو جائے گا اپنے زمانے کے امام سے ملیں گے تو جناب ام البنین آپ کو کتنی دعائیں دیں گے میری میری ام البنین فاطمہ ام العباس نے بار بار یہ نعرہ بلند کیا کہ اے میرے آقا اے میرے سید اے میرے زمانے کے امام اے ابا عبداللہ اولادی ومن تحت الخضراء کل ہم فداء جو بھی کچھ ہے اگر کوئی چیز چیز ہے کوئی فرد فرد ہے کسی میں کوئی وجود ہے تو وہ وجود قربان ہو جائے زمانے کے امام پر عدب وفا حضرت دعوت سے کیا خوب پروردگار عالم نے کہا نا کہ تو میرا بندہ ہے باوفا بندہ بن انتہ تورید وانا ارید تو کچھ مانگتا ہے تو کچھ چاہتا ہے تیری کچھ مشیعت ہے میری بھی کچھ مشیعت ہے میری بھی کچھ خون ما انا ارید ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں اگر جو میں چاہا تم اس پر تسلیم ہوگے مان لیا تم نے جیسے مشہور ہے نا جو ہو گیا وہ بہترین ہوا یہ اہلی بیت کی صیرت تھی کہ بچہ بیمار ہے کوئی بھی مشکل پہ اشاری دعا کر رہے ہیں تھوڑا پریشان جب خدا نہ خواستہ بچہ دنیا سے چلا گیا یا وہ مال چلا گیا کوئی بھی امتحان ہے وہ ظاہر اس کا ریزرڈ نہیں ملا تو اہلی بیت علیہ السلام فرماتے ہیں اب ہم پریشان نہیں ہوتے ہم کہتے ہیں ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہم نے دعا کی ہم نے مانگ لیا یہ اب جیسے ہی آپ مطمئن ہو جاتے ہو اللہ آپ کو وہ دیتا ہے جو آپ نے مانگ ہے اس سے بالا تر آپ کے رزق میں لکھ دیتا ہے اللہ کے رفع سلم تھا اگر تم تسلیم ہوگے کفیت کا بی ما ارید و علم تسلم اگر تم تسلیم نہیں ہوئے تو کیا ہوگا تم تھک جاؤگے گروگے بار بار سر پٹھوگے بہت زیادہ اعتراض کروگے لیکن ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں جیسے ہی انسان تسلیم ہو جاتا ہے کوئی بھی زندگی میں مشکل ہو اگر آپ کہیں پروردگارہ میں سچ مچ پورے وجود کے ساتھ راضی ہوں تیرے فیصلے پر آپ یقین کریں پورے وجود کے ساتھ جس وقت آپ اس نتیجے پر پہنچیں گی فورا آپ کے کام آسان ہونا شروع ہو جائیں گے یہ یہ وفا ہے پروردگار عالم کہتا ہے میرے ساتھ وفا کر میں تیرے ساتھ وفا کروں گا یہ ام البنین کی بہترین درسگا ہے میں چاہوں گی آپ کے ساتھ تین صفات ایسے صفات جو زیارت جامعہ کبیرہ بار بار ہمیں دینا چاہ رہی ہے جو خلاصہ اور کنکلوجن ہے زیارت جامعہ کبیرہ کا وہ یہ ہے وما خصنا بی ولایت کم طیبا لی انفسنا طہارتا لی زنوبنا تذکیتا لی نفوسنا کہ اے اہل ہمارے وجود کو منقلب کر دیا ہماری صینت پاک ہو گئی اعمال میں تذکیہ آ گیا گناہوں میں طہارت آ گئی یہ ولایت اور وقت کے زمانے کے امام کے ساتھ زندگی گزارنے کا سمر ہے تین صفات جناب ابو الفضل عباس کے جن تین صفات پر جناب ام البنین نے بہت محنت کی اور انہی تین صفات کو آپ کر بلا میں اپنے محراج اور اروج اور بلندی پہ پاتے ہو پہلی صفت کیا ہے پہلی صفت اثر السجود بین عینی جناب ابو الفضل عباس 35 سکس یرز کے ہیں لیکن سجدے کا نشان آپ کی پیشانی میں نظر آتا تھا اللہ اور خالق ہمارا اللہ کے ساتھ اچھا ہوگا لوگوں کے ساتھ خود بخود تعلقات بہتر ہوتے چلے جائیے دوسری صفت المواسی مواسی یعنی جو غمخار ہے جو مہربان ہے جو رحم دل ہے جو مسلسل لوگوں کو دے رہا ہے ہماری اور آپ کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ ہم سمجھتے یہ ہے کہ شجاعت وہ ہے جس کے پاس جسمانی طاقت ہو صرف پوری توجہ زیادہ ادھر ہو جاتی ہے میں آپ کو آج شجاعت کے اپنے بچوں کے لئے تین اور معانی بتاتی ہوں شجاعت کبھی اخلاقی ہے شجاعت کبھی اجتماعی ہے شجاعت کبھی عرفانی ہے شجاعت کبھی جنگی اور جسمانی بھی ہے جنگی اور جسمانی شجاعت تلوار سے آپ کے بدن کی قوت سے ہے لیکن ہماری جانیں قربان ہو سورہ عبس پر بھی عبس عبس اگر آپ کو وقت ملے تو ضرور اس کی تلاوت کر کے اپنے آقا اپنے مولا باب الحوائج کو تو فتن پیش کر دے عبس یعنی عباس عباس وہ شجاع انسان جن کے پاس اخلاقی اور عرفانی اور اجتماعی اور جسمانی اور جنگی تمام شجاعت جمع ہیں عباس عباس یعنی جیسے ہی ایسے عمل کو دیکھتا ہے ایسے منظر کو دیکھتا ہے جس سے کسی کو دکھ پہنچے سب سے اہم جس سے اللہ جوراً اس گناہ کے مقابلے میں اس ظلم کے مقابلے میں اس غمگین کے غم کو دور کرنے کے لئے جو شخص تڑپ اٹھے اس شخص کو عباس ابن علی کہتے سلوات خواہم اس خواہم یعنی سخی تریر جو جتنا سخی ہے وہ اتنا شجاہ ہے یہ شجاعت بتائی گئی ہے ہاشم حددات کا واقعہ ملتا ہے بہت بڑے عارف قاضی طبعہ طبعہی کے پاس ایک شکایت لے کر گئے جو آیت اللہ بہجت کے استاد ہے شکایت یہ کی کہ میرے گھر والے جو ہیں خاص تو پر میری ساس بہت بد اخلاق بہت بد زبان میں تنگ آ گیا ہوں میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں یہ زندگی زندگی نہیں ہے قاضی طبعہ طبعہی نے سورہ نساء کی آیت نمبر نائنٹین تلاوت کر دی اور کہا کہ کہ ہو سکتا ہے تیری ریاضت عرفان کے لئے جو انسان محنت کرتا ہے یہ سب سے خوبصورت دروازہ ہو تجھے قرب الہی تک پہنچانے کا اتنی جلدی فیصلہ نہ کرو جو چیز تجھے بری لگ رہے شاید یہ تمہارے لئے اس ہو حاشم حداد کہتے کہ میں سہن میں تھا اپنے گھر کے اور میری ساس نے اتنی توہین میری کی کیونکہ میں غریب تھا سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میں اتنے غریب اتنے نادار اتنے فقیر داماد کو یاللہ میری بیٹی بیچاری بدبخت ہو گئی کوئی دھنگ نہیں ہے تجھے کمانے نہیں آتا یہ نہیں آتا وہ نہیں آتا ہمیشہ تانا 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 کہ میں تھک گیا اس دن تو حد سے میری ساز گزر گئی کہ اس نے میری ماں کی بھی بہت توہین کی بہت جسارت کی اور میں جواب دینے لگا جیسی جواب دینے لگا مجھے وہ آیت یاد آئی قاضی میں پہلی بار ایک مکاشفہ ہوا ایک پردہ ہٹھا کشف ہوا وہ کشف کیا ہوا کہ میں نے دو حداد کو دیکھا ایک جسمانی حداد کو دیکھا کہ گھر والے تحمتیں لگا کر توہین کر کے اس کو عذیت کرنے اور ایک انہی عذیتوں کی وجہ سے ان گالیوں کو سننے کی وجہ سے ایک اور حداد کو میں پہلی بار دیکھا جو نورانی سے نورانی تر قوی سے قوی تر شجاع سے شجاع تر عباسی سے عباسی تر ہو رہا ہے اس حداد کو دیکھ کر میں منقلب ہوا دوڑتا ہوا گھر آیا گھر آ کر اپنی ساز کا ہاتھ چوما اور کہا ساز تو نے مجھے کیا دیا کہنے لگی گالیاں دی اور کیا دیا میں نے کہا نہیں تجھے نہیں معلوم تو نے مجھے کیا دے دیا کتنا میرا درجہ بلند کر دیا اب جب ساز حیران ہو رہی ہے کہ میرا داماد اتنا خوش ہو رہا ہے آہستہ 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 وہ بد کلام ترین عورت جو ہے وہ مہربان ترین شیرین ترین اور بہترین اخلاق والی عورت بن گئی یہ پروردگار عالم کا وعدہ ہے نا سورہ صف میں بھی ہے نا کہ تو ذرا دعا تو کر جو برے ہیں ان کے لئے کل بھی آپ کو بتایا ایک تجربہ کر کے دیکھ لیں ایک ڈیلنگ کر کے دیکھ لیں ایک شجاعت عباسی کی جلک اپنے اندر لا کے دیکھ لیں کیوں ہم میں اور حضرت ابو الفضل عباس میں اتنا فاصلہ ہے کہ میرے آقا ہر بد سے بدزبان بداخلاق کے ساتھ بھی بہت امید کے ساتھ رویہ اختیار کرتے تو بڑی امید ہوتی تھی کہ یہ بندہ بدل جائے گا لیکن ہم بہت جلد امید ہو جاتے پھٹک سے فیصل کرتے یہ نہیں بدلنے والی اس نے نہیں ٹھیک ہو نا یہ تو احترام کے قابل ہی نہیں ہے ارے کچھ کرے تو میں احترام کروں یہ ہمارے کافرانہ جملے ہیں بہت ہی غیر عباسانہ جملے جو ہمیں عباسی رفتار شجاعت کے رفتار سے دور کر رہے لہذا انشاء اللہ من اشجع اشجع الناس من غلب ہوا ہو اور آج ہم یہاں پر اس شجاعت کی خوشبو اور لہر کو لینے آئے ہیں سورہ دہر نے ہمیں بتایا نا دہر زمانہ سورہ انسان بھی کہتے اس کو سورہ انسان ہمیں انسان بنانے کے لئے معرفت نفس دینے کے لئے کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا کہ جو دوسروں کو بھوکھا نہ دیکھ سکے خود بے شک بھوکے رہ لے وہ انسان ہے وَيُتْعِمُونَ الطعام لَا مَعْسَلِقَ اللَّهُ مَحْسَن تبارک اللہ وَيُتْعِمُونَ الطعام عَلَى حُبِّهِ اس آیت کو ایک واقعے کی شکل میں نہ دیکھیں کہ ایک واقعہ ہو گیا ایک انسیڈنٹ ہو گیا ایک شان نزول تھی نہیں یہ باطن اہل بیت کی تفسیر کر رہا ہے بتا رہا ہے ابھی بھی اطعام کرنے کو وہ تیار ہے آجاؤ ام البنین کے صدقے اب الفضل عباس کے صدقے آو نا یتیم بن کر آو مسکین بن کر آو فقیر بن کر آو اس بارگاہ میں وَيُتْعِمُونَ الطعام عَلَى حُبِّهِ وَوْ عِشْقِ الٰہی میں آکر ہم سب کو اطعام کریں گے کیونکہ جنابِ ام البنین کا ایک خاص سلخاص سلخاص رشتہ تھا زمانے کے امام کے ساتھ مولا امیر المؤمنین کے ساتھ تو میں یہ واقعہ آپ کو سناتی جاؤں کچھ اس طرح سے لکھا ہے کہ سلیمان بن عمش ایسا ایک مدہ اور بہت بڑا عاشق امیر المؤمنین کہ وہ کفن پہن کر میدان میں جاتا تھا یعنی لوگوں میں جاتا تھا مولا کے فضائل بیان کرنے کے لئے کیونکہ ایسا بہت کٹھن زمانہ آیا تھا کہ ایک دفعہ بھی آ علی کہ دو وہ گردن اڑ جاتی تھی وہ کہتا تھا میں کفن بہن کے جاؤں گا لیکن علی کے فضائل بیان کرتا ہی رہوں گا ایسا فقیح عارف اتنا عظیم امام کا ولائی کہتا ایک مرتبہ میں بیت اللہ کا تواف کر رہ تھا میں ایک خاتون کو دیکھا کہ خاتون بیٹھی وی دعا کر رہی ہے کہ رہی وہ خاتون نابینا ہے ظاہرا چیزوں کو نہیں دیکھ پا رہی میں تک ہوں گی سب سے بڑا نابینا میں ہوں ہم ہے کیونکہ میرے پاس تو لباس تھا مجھے عوریان کیوں محشور کیا جا رہا ہے میرے پاس تو آنکھیں تھی مجھے نابینا کیوں محشور کیا جا رہا ہے تو کہا جائے گا دنیا میں بصیر تھا وہ کوئی بصیرت تھی وہ تو حیوانی آنکھیں تھی جو ہر چیز کو دیکھ رہی ہے سوائے قرآن کے ہر چیز سے بینہ ہے سوائے نحج البلاغہ کے اپنے نفس اور انا اور ایگ اور سب کو خوب دیکھ رہا ہے میں میرا گھر لیکن لوگوں سے لوگوں کے غم سے اتنا دور وہ کہاں سے بصیر ہو سکتا ہے یہ خاتون نابینا ہے بار الہ ہماری بینائی ہماری بصیرت ہماری قربت بے امام عصر والزمان کو ہمیں واپس دے دے یا من راد یا من راد الشمس علی علی ابن ابی طالب بعد غابت رد بصر بار الہ تُو نے سورج کو پلٹا دیا نا امیر المؤمنین کے عشق اور دعا کے لئے ضرورت کے لئے میری بصیرت کو بھی مجھے واپس دے دے سلیمان کہتا ہے میں حیران ہو گیا کہ یہ کیسی دعا ہے یہ کتنی معرفت والی خاتون ہے میں نے دو دینار جو کے گولڈ کے کوئنس تھے اس کو دے دی اس کو تو اتنا برا لگا اس نے کہا میں محب بے علی ہوں آشق علی تو مجھے دینار دے رہے درام دے رہے یہ میری توہین ہے آشق علی کو کبھی چیزوں کے ذریعے خوش نہیں کیا جاتا اور یہ بریکٹ میں بتا دوں مولا علی کے چاہنے والے حضرت اب الفضل عباس کے آشق اتنے غیرت مند ہوتے اتنے شجاع منین کے چاہنے والوں کو ہرگز ذیب نہیں دیتا اگر پتا چل جائے ایک مانگنے کے بدلے میں ہم اللہ اور اہل وید کی نظر میں کتنا گر جاتے تو آشق کوئی بندہ کبھی کچھ نہ مانگے بہت شاز و نادر پوری زندگی میں شاید کوئی ایک ایسا موقع جہاں حبہ تھی اور حدیث میں جو محب آشق علی ہو پروردگار عالم کا وعدہ ہے کہ پروردگار عالم اس عشق علی کی وجہ سے اس کی دعاوں کو مستجاب کر دیتا ہے وہ مستجاب دعویٰ ہو جاتا ہے لوگ اس کے پاس جائے اور کہ التماع سے دعا تو اس خاتون نے دعا کی اور جب اس نے دیا تو نہیں لیا وہ بہت شرمندہ ہوا سلیمان بن عمش چلا جاتا ہے کچھ دنوں بعد واپس آتا ہے دیکھتا ہے وہی خاتون بیٹھی ہوئے بڑے ڈرتے ہوئے عدب اور احترام کے ساتھ اس سے کہتا ہے کیا ہوا بتاؤ دعا تجھے ملی تو کہنے لگی میں کئی راتوں سے یہاں آ کر بارگاہ الہی مولود کعبہ سے متوسل ہو رہی تھی ساتھ وی رات میں نے عالم رؤیہ میں دیکھا کہ مولا کیوں آواز آئی کہ کیا سچ مجھ تو میری محب ہے اگر حقیقت تجھے مجھ سے محبت ہے تو اپنا ہی ہاتھ اپنی آنکھوں پر یا علی کہہ کر لگا دو وہاں پروردگار عالم نے مجھے بصیرت دے دی مل کے بابا نے خونان سروان اشجع الناس من غلب ہوا ہو کتنا شجاع ہے وہ انسان جو اخلاقی اعتبار سے شجاع ہو سخی ہو جو نادان لوگوں کو یہ حدیث کہہ رہی ہے جو نادان لوگوں کو جاہل لوگوں کی ان کی جہالتوں کو تحمل کرتا ہے کیونکہ شجاع ہے کیونکہ سخی ہے یہ سخاوت یہ شجاعت عباسی ہے سو پہلی صفت آپ کی سجدے کی بتائیں انشاءاللہ جیسے حضرت ابو فضل عباس صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کیا فرمایا ہے تیسری صفت جو ہم نے سیکھ نہیں مولا سے وہ ہے سستی نہیں کاہلی نہیں بہانے اور ایکسکیوز نہیں چھٹے امام نے جو زیارت نام پڑھا ہے نا کیا زیارت نام کیا عرفانی درجہ اور جو پردہ ہٹایا ہے قلب عباس ابن علی کا انسان حیران رہ جاتا ہے اتنی عظمت بیان کر کر کہ آخر میں کہتے ہیں چھٹے امام میں جعفر صادق تیری اتباع کرنا چاہتا ہوں اے عباس ابن علی بہت بڑا مقام ہے کیوں کیونکہ اعطیت غایت المجھول ونہایت المعمول تُو نے اپنی جہد و کوشش اور محنت اور وقف زندگی میں کوئی کمی اور کسر نہیں چھوڑی ایسا نہیں کہ تیوی بھی ایسا ایریا جہاں حضرت بات نہ کی ہوتی کاش میں نے فلانی جگہ جو ہے وہ دے دیا ہوتا رائے خدا میں کاش یہ ہوتا کیوں کیونکہ ہم سستیاں کرتے کائلی کرتے بہت سی غفلتیں کرتے بہت سی جگہ پر ہمیں توفیق نہیں ملتی لیکن میں حیران ہوں آپ تنہائی میں یہ زیارت پڑے آپ کہتے یہ کیا ہے چھٹے امام اس طرح سے فرمارے کہ آپ کے سجدے کے مقام پر سلام اے عباز ابن علی اے قبر بن حاشم آپ کے مواسات پر میری جان قربان کہ آپ کے دل میں ہر ایک غم ہے رحم دل ہے ایک واقعہ ملتا ہے ناظزرت موسی کا کہ پروردگار عالم نے موسی کو کلیم اللہ کے لیے کیوں انتخاب کیا وجہ کیا تھی صرف عبادتیں نہیں ہیں یہ عبادتیں یہ سجدے آپ کو رحم دل بنانے کے لیے ہے قرآن کو بار بار دیکھو تاکہ لوگوں کی اچھائیوں کو زیادہ دیکھ سکو رحمانیت کے ساتھ لوگوں کو دیکھو بار بار بسم اللہ پڑھو تاکہ تیرے اندر بھی رحم آجائے ارحم ترحم ارحم ترحم حضرت موسی کلیم اللہ بنے وجہ ایک جو بتائی جاتی ہو یہ جس تمام انبیاء کی طرح جانوروں کو چراتے تھے چوپان تھے جانوروں کے ساتھ انسان کا رشتہ بڑا اہم بہت اہم اور ایک مطبع ایک بکری یا ایک بھیڑ بھاگ جاتی ہے اور آپ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑتے 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 ایک گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ چار پانچ چھ سات آٹھ اتنا آپ دوڑے اتنا بھاگے جب وہ جانور مل گئی تو حضرت جو ہے وہ اس طرح سے تم پر حملہ کر میں تیری حفاظت کے لیے تجھے اپنے قریب بلا رہا تھا ہم اور آپ ہوتے تو ایک چپیڑ یا ایک تھپڑ ایک سات گھنٹے سے بھاگ رہی تو اے درہ بتمیز کہیں گے بے عدب کہیں گے تجھے پتہ نہیں میں تجھے کیوں جتانا شروع کر دیتے ہم اپنی بڑاس نکالتے نا اپنی بڑاس لیکن یہاں دیکھیں کلیم اللہ نے کیا کہا کہ تیری حفاظت تجھے غزا ملے تجھے تیرے ساتھ ہی مل جائے تو اپنے خاندان والوں سے جڑا رہے کہتے ہیں اللہ کو یہ رحم دلی اتنی پسند آئی کہ وہی پر اور رب نے کہہ دیا اے موسیٰ اتنا پیارا تیرا دل ہے میں نے تجھے اپنے سے ہم کلام ہونے کے لیے انتخاب کر لیا تو آج کے بعد کلیم اللہ ہے تو موسیٰ ہے اور اس دور میں بھی آپ دیکھیں بہت سے ایسے اچھے لوگ جو انبیاء آئمہ کی صیرت پر چلتے وہ رحم دل ہوتے ایک عالم کے بارے میں ہے اور ڈاکومنٹری بھی بنی وی اور ابھی اسی عصر میں تھے تہران میں تھے جب وہ ایک مرتبہ گئے کسی دعوت پر بہت دیر سے آئے جب بہت دیر سے آئے تو انہیں یقین تھا گھر والے سو رہے ہیں چابی لے کے جانا بھول گئے تھے تو دستک نہیں دی بیل نہیں بجایا گلی میں بیٹھے رہے ہیں ہمسایہ والا جو شخص ہے وہ صبح صبح یا سہر کے وقت آیا تو حیران ہوا کہا اے طلاب یہاں کیوں بیٹھے ہیں کہا مجھے شرم آتی ہے میرے بیو بچے سو دستک دوں میری غلطی ہے میں دیر سے آیا ہوں بیچار کیوں خواب سے نین سے جاگ جائے تو ہمسایہ حیران ہو گئے اتنا رحم دل یہ کہاں سے رحم آ گیا ہم تو کہتے ہیں میرا حق ہے میرا گھر ہے میری خاطر اٹھ جا اتنی توقعات ہے گرم گرم روٹی لے کرا یہ کر وہ کر پتہ نہیں کیا کہ ہم نے اپنے لئے خود ہی بہت سے بد بنا رکھے ہیں ایک اور عالم کا بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے کہ ایران میں جس طرح سبزی خریدی جاتی ہے سبزیاں فرش جیسے منٹس ہوتے نعنا ہم کہتے ہیں اور جو کھانے کے ساتھ آپ کیوں واپس کر رہے تو کہا میں اس لئے واپس کر رہا ہوں کہ میں اس میں کچھ چونٹیوں کو دیکھا اور چونٹیاں جو ہیں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ گروپ میں زندگی بسر کرتی ہے جاؤ جہاں سے تم نے تمہارے باغ تمہاری ذراعت جہاں کھید سے اس کو لیا ہے وہاں پر اس چونٹی کو واپس لے جاؤ میرا دل اس چونٹی کے لئے جل گیا اللہ اکبر یہ واقعہ جب آپ بچوں کو بھی سناتے بچے بہت خوش ہوتے میں جب بھی متعلیہ کر رہی ہوتی میں اپنی نوٹ بک رکھی ہے اس میں بیٹھ کے ہمیشہ وہ باتیں وہ ہنانا والی بھی کہانی میرا بچہ بھی سنتا ہے کہتے ماں ماں دیکھیں کتنا ہمیں رحم دل ہونا چاہیے یہ کتنی حسین ہمارے لئے بہترین مکتب تربیت ہے تو ان کہانیوں کو رکھے کیونکہ مجھے یاد ہے ویسٹ میں میں جہا جاتی ہوں وہاں لوگ مجھے پتہ کیا میں نے کہا اچھا اتنی کہانیوں کی طلب ہے کہ اچھے اچھے تاکہ سکرین سے بچے دور رہے نا انشاء اللہ آج ام بنیم کے اس عظیم تربیت گا سے ہم نے یہ درس لینا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے دل میں سب سے پہلے اپنے وجود میں کوٹ کوٹ کے رحم دلی المواسات للہ غم خاری دوسروں کو غم گیر نہ دیکھ نہ دوسروں کے غموں کو دور کرنے کا وہ درد وہ عشق وہ محبت وہ وفا آنکھوں سے وفا وفا کا نور ٹپ کے انشاءاللہ ہمارے ہمارے بچوں کے وجود سے اس تربیت کے لیے انشاءاللہ انشاءاللہ السلام علیک یا عباس ابن علی المطیع للہ یہ وہ سلام ہے جو اکثر معصومین علیہ السلام جناب عباس عبد صالح المواس للہ پر بھیجتے رہتے ہیں اور جناب عبد فضل عباس کی درسگاہ سے ان تین دروس کو انشاءاللہ ہم نے حاصل کرنا ہے شجاعت کے معنی کو وسیع کرنا ہے کہ اشجع الناس وہ ہے جو اپنے نفس پر غالب آ جائے المواس للہ ہم بھی دوسروں کا غم اپنے دلوں میں اور تیسرا نہایت المجہود جہد اور محنت اور تلاش کی نہایت انتہا تنگ ہم اپنے آپ کو پہنچا دیں اور انشاءاللہ ہم کسی طریقے سے بھی سستی کاہلی کی طرف نہ جائیں یہ ہماری قوم کا سب سے بڑا علمیہ ہے کہ ہم محنت کم کرتے ہیں ہمارا حدف ہمارے سامنے بلکل واضح طور پر معین نہیں ہوتا آئیے آج ہم توسل کرے اس عظیم باب الحوائج سے جن کے بارے میں شیخ انصاری شیخ انصاری کو آپ سب جانتے ہیں نا شیخ انصاری جو نجرف اشرف میں دفن ہے جن کی کتابیں پڑھ کر ہی علماء مشتہدین بڑے ہوتے وگرنہ کوئی عالم مشتہد مشتہد نہ بنے کفایہ اور تمام مقاس شیخ انصاری کے بارے میں ہے کہ آپ ہر شب جمعہ کربلا تشریف لے جاتے تھے اور یہ نجفیوں کا عام سی عادت ہے سیرت ہے کہ نجف والے شب جمعہ ہو جائے تو کہاں جاتے کربلا جاتے کربلا شب جمعہ شب جمعہ کربلا کی طرف ہمیشہ جاتے تھے اس دفعہ کچھ زیادہ ہی تھکاوت تھی اور بہت مشکل سے پہنچے تو کہاں تھوڑی دیر سو جاتا ہوں اور پھر حرم جاؤں گا جب تھوڑی دیر سوے شب جمعہ کربلا پہنچنے کے بعد تو عالم روئیہ میں کیا دیکھا کہ کیوں کہ شب جمعہ ہے تمام انبیاء تمام اوسیاء تمام ملائکہ فوج در فوج جوک در جوک رخ کیے میں کربلا کے جانے عجیب عالم دیکھا شیخ انساری کیتے میں نے دیکھا سہنے ابو فضل عباس و سید الشہدہ بین الحرمین میں ایک تل برنے کی جگہ نہیں انبیاء ائمہ اوسیاء فرشت سب کے سب موجود لیکن میں نے ایک حسین سا تخت دیکھا وہ تخت نورانی سبز رنگ کا جس پہ دو نور موجود ہے رسول اللہ علیہ مرتضی امیر المؤمنین علیہ السلام شیخ انساری ایک عالم ایک مرجع یہ خواب اپنا سنا رہے ہیں کہ میں نے ان دو ہستیوں کو وہاں دیکھا اتنی میں میری توجہ قبر ابو الفضل عباس ذریع کی جانب گئی تو میں نے دیکھا ایک علویہ ایک سید خاتون ماں تڑپ تڑپ کے پکار رہی ابو الفضل عباس کو کہ یا باب الحوائج میرا ایک ہی بیٹا ہے مجھے اپنی بیٹے کی موت برداش نہیں میرا بیٹا مرنے والا ہے اس کو زندہ کر دے اس کو زندہ رکھ دے اتنے میں جناب ابو الفضل عباس نے ایک فرشتے کو مقرر کیا کہا اے فرشتہ جا بارگاہ نبوی میں کیونکہ شبہ جمعہ ہے نبی تشریف فرما ہے میں خود شفانی دینا چاہتا دیکھیں عدب دیکھئے توازو دیکھئے احترام دیکھئے جتنا ہو سکے ہم معدب بنے جو نابالغ ہوتا ہے بچہ یہاں آ کر کوئی بھی حرکت کر لے گا اس کو کوئی تمیز نہیں کہ یہ ممبر ہے لیکن آپ لوگ بڑے ہیں بالغ ہیں آپ عدب آپ لحاظ کریں گے خدا کا لحاظ خدا کا عدب اللہ یرا اللہ دیکھ رہا ہے معصومین دیکھ رہے ہیں جو ایمان میں بچے ہیں جاہل ہیں ابھی بڑے نہیں ہوئے بالغ نہیں وہ بے عدب ہی کرتے ہیں جتنی عقل بڑھتی چلی جاتی ہے انسان معدب ہوتا چلا جاتا ہے میری جان قربان ہو عدب ہے اب الفضل عباس پر کہ آپ نے فرشتے سے کہا کہ بتاؤ جا کر نبی کو علی کو کہ ایک ماں آئی ہے میری ماں کا واسطہ دے رہی ہے مجھے باب الحوائج کہہ پکار رہی ہے ان کے بیٹے کو شفا دے دے نبی نے جب دیکھا اس بچے کی کیفیت کو تو کہا کہ اس بچے کے عمر ختم ہو چکی ہے رب ذل جلال نے قبع اور قدر میں یہ فیصلہ کر دیا ہے ملک واپس آیا فرشتے نے آ کر خبر دیا ابو فضل عباس کو مولا عباس نے کہا جا دوبارہ جا کر کہ اس بچے کو شفا دے دے کیوں کیونکہ یہ واسطہ دے رہی ہے چناب علی اسغر اور سکینہ کے خالی مشکیزے کا اور ذریع رشتہ آیا لیکن اس بار پھر نبی نے کہہ دیا کہ میرے آخری وسیع امام عصر نے بھی مہر لگا دی ہے شب قدر میں فیصلہ ہو گیا ہے بچے کی زندگی نہیں بڑھ سکتی اب جا کر فرشتے نے جب یہ خبر دی تو خود ابو الفضل عباس اٹھ کر آتے ہے تھی وہ حالت کیا تھی کہ بازو قلم ہے سر پر اس طرح سے سر پھٹا ہوا ہے خون بہ رہا ہے آنکھوں میں تیر پیوز تھے اب الفضل عباس توازوں کے ساتھ آئے آ کر کہا السلام علیکh یا رسول اللہ السلام علیکh یا امیر المؤمنین اے میرے آقا اے میرے ولی آپ دو کام میں سے ایک کام کر دیں یا میرا یہ لقب مجھ سے واپس لے لے آج کے بعد کوئی مجھے باب الحوائج نہ کہے اگر مجھے یہ لقب رکھنا ہے دینا ہے تو اس بچے کو شفا دے دے جو میری ماں کا واسطہ دے میں اسے خالی نہیں پلدا سکتا اے ازادار اے ماتوی اے ام بنین کے لال کو پرسا دینے والی آج مانگ لو جو مانگ نہ ہے ہمیں نہیں پتا ہمیں نہیں پتا امام زمان ابھی کہا بیٹھے عباس پر رو رہے ہیں امام مرسیہ سن نہیں رہے پڑ نہیں رہے بلکہ امام وہ منظر دیکھ رہے ہیں امام کے سامنے سب آیا ہے اے ازادار آج آپ خود نہیں آئے آپ کو امو البدین نے بلایا ہے آپ حضرت عباس کے محمال ہے آپ کو بلایا کہا ہے جناب شیخ انساری کہتے میں خواب سے بیدار ہوا حرم کی طرف جانے لگا تو میں دیکھا راستے میں ایک باپ سر پیٹ رہا ہے کہ رہ میرا بیٹا مر گیا میرا بیٹا مر گیا میں کہا نہیں مر آجا دیکھ کہا ہے مجھے بیٹا دیکھا جب وہ اپنے گھر مجھے لے گیا تو میں نے کیا دیکھا ایک جوان بچہ کمرے میں بستر پر بیٹھا ہوا ہے پورا وجود پسینہ پسینہ اور بلندہ باس کہتا ہے جاؤ میری ماں سے کہو زری کو چھوڑ دے اب باس کی زری سے جدا ہو جائے گر واپس آجائے میرے آقا آئے تھے میرے باس اپنی ہاتھوں کی طاقت مجھے دکھا کر گئے اللہ مطبع طبعی کہتے ہیں جناب اب الفضل عباس کے ہاتھ جو قلم ہوئے اللہ نے جو دو پر دے دیے ہیں وہ پر یعنی ایسی طاقت باب الحوائج کی کہ اے نا امید لوگ کو آج پھر امید کا دن آ گیا ہے اے ازادار اللہ کو واس دے ان باز وں کا جن باز وں کو زہرہ محشر کے دن لے کر آئیں گی یوم آشور ہے اب الفضل عباس کہتے نا تین ہستیہ تین ہستیہ سب سے زیادہ پیاسی ایک زینب کبرا اپنا حصہ بھی ساد محرم سے پہلے بھی دے رہی تھی پانی کم کم آتا تھا نہ کو حسین اب تین دن سے بھی آسی تھی نہیں بہت دنوں سے بھی آسی تھی ایک حسین جو اپنا حصہ دے 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 تے اتنا پی تے کہ زندہ رہ جائے اور ایک اپو سے علمدار اہل اعزاد حضرت عباس سے نہ دیکھا گیا نا آپ نے کہا یا اخی میرا سینہ تنگ ہوتا جا رہا ہے میں بچوں کی تڑپ نہیں دیکھ باتا عزاد دار ہر ایک زرفیت ہوتی ہے والا عباس کی زرفیت بہت بلند و بالا لیکن ایک مقام پر آ کر عباس نے بھی کہہ دیا لقد زاقہ صدری اب امام حسین کے مظلومیت کو دے گیا میرے آقا نے کہا میرے بھائی عباس انتہ لبا تو میرے لشکر کا علمدار ہے خدمہ زیدہ اگر تو چلا گیا تو تفرقہ عسکری میرا لشکر چلا جائے گا انتہ حافظ و خیامی تو میرے خیموں کا محافظ عباس لیکن کیا دیکھا حضرت عباس کے چہرے پر شرم و حیاء جو بچوں سے شرم کر رہے نا دیکھا عباس کی اب رو پرواز ہو رہی ہے عباس غیرت مند ہے عباس بچوں کو اس طرح سے دشتہ نہیں دیکھ سکتا کہا عباس جاؤ تھوڑا سا پانی لیا عباس خوشی خوشی اس خیمے کی طرف گئے جس میں مشکیزیں لٹکے ہوئے ہیں جہاں مشکیزیں لٹکے ہوئے تھے وہاں سعاد محرم سے پہلے ذرا پانی ٹپکتا تھا اس مٹی کی رنگت عام مٹی سے ذرا الگ تھی کیا دیکھا حضرت عباس بچوں نے اپنے شکم کو اپنے سینے کو اس مٹی سے لگا رکھا ہے کہ شاید کوئی خنکی مل جائے عباس اور تڑپ گئے مشکیزوں کو لیا خیموں کا رخ کیا خیموں سے رخ موڑا فراد کی جانب گئے چار ہزار الگ سے فراد کا پہرہ دے رہے تھے لیکن نجانے کیسے عباس علمدار نہر فراد تک پہنچے کوئی خیال ہی نہیں تیر کہا ہے تلوار کہا ہے پتر کہا ہے عباس کو کچھ نظر نہیں آتا جلتے گئے مشکیزوں کو بھر دیا گوڑے پر سوار ہوئے کہتے نئی خاص جگہ تھی جہاں حضرت امام حسین خیموں کے سامنے سے کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوتے تھے کیا دیکھ رہے ہائے میرا علمدار فراد سے خیموں کی طرف آ رہا ہے تکبیر کی آوازیں بلد ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر میرا پاس آ رہا ہے اے ازاد آرہ ایک عباس ہزاروں کا لشکر دشمنوں نے دور سے چھپ چھپ کر نیس و پتھروں سے حملہ کیا جب مشکیزے پر حملہ ہوتا حضرت عباس اپنے آپ کو مشکیزے پر گرا دیتے کہ تیر مجھے پڑ جائے سکینہ کا مشکیزہ چل لی نہ ہو لیکن جب بازو قلم ہوا عالم حدا جانب سے بائے جانب آیا حسین اللہ اکبر کی صدا بلند کر رہے ہے لیکن بائے جانب سے جب عالم دانتوں پر آیا عباس چل رہے ہے عالم حرکت کر رہا ہے دشمن حیران کیسے قبر بنی حاشم کو روکے یہ حیدر کر رار کا بیٹا ہے ایک حرم اللہ کا تیر جو آ کر مشکیزے پر لگا تیر سے پانی جب گھوڑے پر گرا میرا دل کہتا ہے عباس لے کہاں ہوگا اے اس باب فاجہ سہرہ سہرہ تجھے اپنے سینے سے لگا کر دھنڈک لے لے گا میں اپنے آپ کو سمین پر گراتا ہوں تجھا تجھا اس شرعار کے پاس جا اے ازاد آرہ عباس گھوڑے سے سمین پر گر رہے حضرت سہرہ کہتی یہاں رک جایا کرو یہاں میرے بیٹی کے مذہب کو تفصیل سے پڑو جلدی نہ گزرو ہر مجاہد گرا ہے لیکن میرا بیٹا عباس کیسے گرا جب گر رہا تھا دشمن حضرت تھے کہ ہم نے حسین کی کمر توڑ دی عباس زبین پر تو آیا لیکن حسین کیسے چل رہے ہے مقتل کے الفاظ ہے مشا منحل یا حسین جھک جھک کے چل رہے ہے آگر عباس کی آنکھوں سے تیروں کو نکالا اور کہا اے عباس تیری طبعہ پوری کر دیتا ہوں میرا آخری دیدار کر لے اے عباس تو چلا گیا دشمن آرام سے سو جائے گا لیکن اب زینب نہ سو سکے گی اب زینب عمر ساتھ کے سامنے آئے گی اب زینب یزید زرو برو ہوگی اے خیاب کے محافظ الودا الودا عالم لیکن حسین خیبہ یا من مغم العم عمل خیبہ دیڤ رائح ن دیتا موسیقی